موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش حمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوز فاؤنڈیشن کلاسز میں پیارے بچوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلاس 6 کشمیری چپٹر نمبر 7 جس کا نام ہے حسن شاہ خوہیم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس چپٹر کے questions and answers کے بارے میں چلیے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی اگر آپ چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کی پلی لیسٹ میں جا کر آپ کلاس 6 کا اردو کلاس 6 کا سائنس اور کلاس 6 کا کشمیری جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے کیونکہ آنے والی دنوں میں ہم انشاءاللہ باقی سبجکس کے ویڈیوز بھی ہیں جو ساتھ ساتھ میں اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ملے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ساتھ ساتھ میں جو بھی content ہم اپلوڈ کرتے ہیں اگر اس میں کسی بھی جگہ آپ کو دکت ہوتی ہے تو ہم آپ کے positive comments کا ہمیشہ سے انتظار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ہمیں constructive feedback دینے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی chapter number 7 class 6th کشمیری حسن شاہ خوہرم تو اس chapter کی کریں گے آج ہم questions and answers سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لفظ بیتہن مانے پراغنبوزل district جسے ہم کہتے ہیں یا بڑ علاق یا جسے ہم ایک بڑا علاق کا جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آگے بڑھتے ہیں علمِ طب علمِ طب حسن کو علاج کرنوں کے علم یعنی کہ medicinal علم ڈاکٹری ہوند علم ٹھیک چھا علمِ نجوم کو تارخن ہوند علم ٹھیک تواریک پتھ کالکن واقعتن ہوند بیان یعنی کہ history جسے ہم کہتے ہیں تواریک دان کو تواریک زانن وال ٹھیک چھا مورے کو لیکھن وال مورے کو تواریک لیکھن وال ٹھیک جانور گئی ہائیوان ٹھیک چھا جانور گئی ہائیوان وڈوین جانور ٹھیک چھا وفن پکھل زوزرز اتھے پڑ گو چو اکدر یہ گو کوئن سوندوکھینوول یا جسے ہم کہتے ہیں ہمدرد آسون جگریفی گو زمین و کلم سٹیڈی آف ارث وپد گو تیت زمین مز وپد ٹھیک چھا یعنی کہ یہاں پہ جو زمین میں وپدار ہوتی ہیں پودھا وار جسے ہم کہتے ہیں فسل جہاں کے جو ہیں اس کو واپود کہا جاتا ہے پیموش کی مینن مینن یعنی کہ میجرمنٹ کرنا اتھ پچھا امک گوڈنوک سوال حسن شاہ کتھوک اوس گوڈنوک سوال امک جواب چھو حسن شاہ اوس کوئیم زلکس گامر ناو ایک گاموک روزن وود سوال نمبر دویم چھے حسن شاہ کوئیم کارگی یم آلم حسن شاہ کوئیم درائی یم آلم ارداشت شنامت ایسوی اسمز سوال نمبر تری چھو حسن شاہ اس مطلق لکھتو دہاں جملن ہوں نوٹ حسن شاہ کوئیم چھو کشیر ہوں ایک مشہور توی رکھدان آنک سنٹینس تیم چھے ارداشت تیتر ایسوی اسمز گامر گام اسمز زیمید تو اٹھارہ سو تین تیس ایسوی میں گامر نام کے گاؤں میں ان کا جنم ہوتا ہے یمن اوس پینس مویل اسناو گلام رسول شہوا یمن اوس پینس مویل اسناو گلام رسول شہوا یم چھے لکچار پیٹ کلت دانا اسمز یہ بچپن سے ہی اکل مند اور چالاک اور دانا تھے یمن اوس پرنک تو لکھنک شوک تو لکچار پیٹ اوس اسمت کہا جاتا ہے یمن اوس پرنک تو لکھنک شوک تو لکچار پیٹ اسمت یعنی کہ بچپن سے ہی پڑھنے اور لکھنے کا بہت زیادہ شوک تھا یمن پر تم علم یم تحت وقت اسمز پرنے پرن اوس یوان یا پرن اوس ینہوں نے وہ والے علم پڑھے جو اس زمانے میں عام تھے یمن اوس عربی تے فارسی زبائن پیٹ تے دسترس خویسل یہ عربی اور فارسی بھی جو ہے جانتے تھے یموچ کشیر ہنز تواریک فارسی زبائن مزتے لکھمت تو یا تریح خسن ناوچو جملہ حسن شاہ کے بارے میں کچھ جملے تھے اور وہ ہم نے آپ کو بتا دیا لفظ پریو ت بنیو جملہ پرات تری میں جملہ باپت ورتیو یمو مزمنی سب لفظ یعنی کہ پھیر ایک بہاڑ کہیں گے تچ چور بال ایس خویت چن بال ہو گیا یہ والا اس طرح سے دریاؤ تچ اک دریاؤ یہاں پہ وہاں پہ ایک دریاؤ ہے تچ تر دریاؤ وہاں پہ تین دریاؤ ہیں ایس تر ترن دریاؤ ہم کراس کر گئے یا جسے ہم کہتے ہیں ہم آگے بڑھ گئے تین دریاؤں سے باغ ایس چو اک باغ ہمیں ایک باغ ہے ایس چو اک باغ ایس چو اک باغ ایس پھیر چن باغن ہم کہاں چڑھے گئے چار باغوں میں گھومنے کے لئے کدر تچ اک دل تچ زک دل ایس تر دون کدل باظر یہ چو اک باغ تچ تو ار باغ ایس پھیر چن باغ ٹھیک چاں گئیم کی سوالات تہین جوابات یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا ہم اس کو پرلے ریز کرتے ہیں تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا یونان کس بصنیکس وانو جاپاں کس بصنیکس وانو جاپون خواہن کس بصنیکس وانو خواہن ایک د drei پر کو یونان کس بصنیکس وانو یونو ایخ یو نو نو اور فرم نی ٹھیک چاں یونو افغانis perseveran کس بصنیکس وانو افگوان ٹھیک آپ گھائیں ٹھیک چاہا اتھا پڑ اتھا پڑ سے بیاک لفظ پاکستان کس بسنے کس ونو پاکستوین ٹھیک پاکست کیف سین تے پیٹشو سیتوین پاکستوین راجستان کس ونو راجستوین راجس اتھا پڑ کو ملتان کس ونو ملتوین ملتوین گئیم ہم کسی جگہ کا نام اگر لکھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے ہم جو ہے لکھ سکتے ہیں آپ اس کے نوٹس جو ہے ویڈیو کو روک کر نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سوال چھو لفظ رلیویت بنیو جملہ حسن شاہ لارنس سعب وزیر پنو خیفظ گلام غلام رسول شیوہ رمبیر سنگھ اوز حسن شاہ رچرز مشہور کشیر ہند تیریر دن قائم قرآن گورنر مولت مہاراج آگے بڑھتے ہیں سنجنس ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں حسن شاہ اوز مشہور تواریخ دان ٹھیک چلت لارنس سعب اوز رچرز قائم قرآن وزیر پنو اوز کشیر ہند گورنر خیفز غلام رسول شیوہ اوز حسن شاہ مول رمبیر سنگھ اوز کشیر ہند مہاراج یم گئی سوال تیہن جمع بنائیت اتا پایت یم جمع پریوت لیکھیو لارنس اوز اصلی ناو والتر آر لارنس رمبیر سنگھ اوز مہاراج گلاب سنگ 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 نیچو وزیر پنو اوز رمبیر سنگ نیچ زمان اسم کشیر ہند گوورنر حسن شاہ خوہیم سنگ اس تاریخ مطلق لکھتو پانس جمل جواب چو سٹھا مخصر تاسان حسن شاہ چو کشیر ہند تاریخ فرسی زبان مز لکمت یہ جو کشمیر کی توادیق تھی انہوں پرشن زبان میں لکھی تھی حسن شاہ خوہیم سندس تاریخ تاریخ حسن بنان اس کو تاریخ حسن جو ہے وہ کہا جاتا ہے یہ تاریخ چوارا حسن پر مشتمل یعنی اس میں چار پارٹس ہیں کشیر ہند جیوگرافی لکھنا کشمیر کی زمین اور اس کی جیوگرافی کے بارے میں دوسرا جو پارٹ ہے زمانے کے اس وقت کے لوگوں کے بارے میں اور ان کے حال بغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے تیسرے حسن میں یہاں کے اولیاء اور یہاں کے انسان کے بارے میں جانکاری جو ہے وہ دی گئی ہے آخری جو پارٹ ہے تو کشمیر کے فارسی جو شورا تھے جو شائر تھے ان کے بارے میں مقصر انفارمیشن یعنی مختصر انفارمیشن جو دی گئی ہے تو ہوتا ہے ہمارا یہ ویڈیو آج کا یہاں پہ مکمل امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کونسپ جو ہے اچھے سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں جب تک کیلئے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں جب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں